ڈاکٹر آپ کے والد کے وائٹ سیلز بلکل ختم ہو گئے ہیں پپو روتا ہوا باہر گیا اور واپس آ کر بولا ڈاکٹر وائٹ سیلز تو نہیں یہ ریڈ ٹو بھی شاکے ملے ہیں یہ ہی ڈال دو کمینے وہ تیرا باب ہے کچھ چائنہ کا گڑڈہ نہیں ٹیچر بتاؤ زندہ رہنے کے لیے کیا چیز ضروری ہیتی ہے پپو آپ کو اتنا بھی نہیں بتا زندہ رہنے کے لیے تیری قسم ایک ملاقات ضروری ہے سنم مختلف بیویوں کے رخصت کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں جیسے اردو سپیکنگ بیوی ہوتی ہے وہ کہتی ہے دھیان سے جائیے گا اور اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ اب پا جا بیوی کھانا ٹائم نال کھا لیو تے میں نو فون کر لینا اللہ دی امان تے پٹھانی بیوی گھل کھانا خدا خیر کرے جلدی آنا تے سریکی بیوی مویا کتے وین دا پیاں ہیں شاء اللہ مرے ایک خرچہ تو دے جائے آج دا خرچہ دے اتدفہ ہو پیا میاں بیوی کے ماں بین بہت پیار بڑی گفتگو ہو رہی تھی بیوی اگر میں مر گئی تو تم کیا کرو گے کیا تم دوبارہ شادی کر لو گے شور نہیں میں تمہارے بعد شادی کا سوچ بھی کیسے سکتا ہوں بیوی کیوں نہیں تم زندگی کے اچھے برے لمحاد خوشی غمی میں کسی کا ساتھ ضرور چاہو گے پلیز تم شادی کر لینا شور اپنے مرنے کے بعد بھی میری فکر کر رہی ہو اوہ شونا یو آرسو اوہ سویٹ اب اس سے وعدہ کرو کہ میرے مرنے کے بعد تم شادی کر لو گے شور میں دوبارہ شادی کر لوں گا لیکن صرف تمہاری وجہ سے اوکے ٹھیک ہے بیوی کیا تم نہیں بیوی کے ساتھ ہمارے اسی گھر میں رہو گے شور ہاں بلکل لیکن میں اسے تمہارا کمرہ استعمال نہیں کرنے دوں گا بیوی کیا تم اس کو میری کار یوز کرنے دو گے شور نہیں یہ تمہاری ہی ہے اس کو یادگار کے طور پر رکھوں گا اور اس کے لئے ایک نئی کار خریدوں گا بیوی کیا تم اس کو میری جولی ریج دو گے شور نہیں میں ایسا کر بھی کیسے سکتا ہوں تمہاری یادیں جولی ہیں اور مجھے یقین ہے اس کے پاس اپنی بسند کی اپنی جولی ریج ہوں گے بیوی کیا وہ میرے جوتے پہنے گی شور نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس کے جوتوں کا سائے ساتھ اور تمہارا نو ہے بیوی سائلنٹ شور شرک آٹ شور کی نماز جنازہ آج بعد نماز عشاء ادا کی جائے گی شرکت فرما کر سواب داران حاشل کریں بیوی کیا